تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب النکاح نکاح کا بیان قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَنْكِحُو مَا طَوَوَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَا نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتیں دو دو تین دین چار چار اور اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا کرو صحیح شرط لگائی گئے کہ انصاف ہو تب ہی زیادہ نکاح کریں اسی طرح نکاح کی جو فضائل ہیں وہ احادیث میں بہت سارے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کریں یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے طریقے کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے اور میری سنت سے نکاح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے مال حسب جمال دین تو تم دین والی کو ترجیح دو اب مسنف علیہ الرحمان نے یہ کتاب نکاح جو شروع کر رہے ہیں اس میں مسنف نے پہلے حج اور دیگر عبادات کا بیان ذکر کیا ہے اس سے پہلے اور اب یہاں اس کے بعد سے جو ہیں اس کے بعد معاملات کا بیان شروع کریں گے لیکن خالص جو معاملات ہیں جیسے بے وغیرہ اس کو بعد میں بیان کریں گے اس سے پہلے نکاح کو بیان لارہے ہیں نکاح کو بیان لارہے ہیں کیونکہ نکاح میں جو ہے من وجن یہ عبادت بھی ہے اور معاملہ بھی معاملات بھی صحیح ہے من وجن عبادت بھی ہے اس لیے کہ خالص اس لیے نکاح کو خالص معاملات کے بیان سے پہلے بیان کیا ہے نکاح میں عبادت کمانا کیسے ہیں کہ نکاح جو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے اور نکاح کے بعد بندے کا نصف دین اور ایمان کیا ہو جاتا ہے کہ تکمیل ہو جاتی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے جب بندے نے نکاح کر لیا تو اس کا نصف دین مکمل ہو گیا اور باقی نصف کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے اس اعتبار سے کیا ہے یہ نکاح عبادت ہوا اور نکاح کا معاملہ جو ہے وہ معاملے سے کیسے ہیں کہ انسان نکاح کے دریئے عورت کے ایک عزو خاص ملک بزاہ کا مالک ہو جاتا ہے اور یہ ملک بزاہ کا جو مالک بنتا ہے وہ کس کے دریئے بنتا ہے مہر کے دریئے بنتا ہے تو اور مہر کیا ہے اور اس صورت میں مال دینا پڑتا ہے صحیح ہے اور مال دے کر کسی چیز کو حاصل کرنا یہی کیا کہلاتا ہے معاملہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے نکاح میں دو چیزیں ہوئیں ایک کیا ہوا نکاح من وجہ عبادت ہوا اور نکاح من وجہ معاملہ تو پورا خارس معاملہ نہیں تھا اس لئے مورے بیو غیرہ کے بیان سے پہلے نکاح کے بیان کو پیش کیا اب ایک اور چیز یاد رکھیں کہ نکاح کے بارے میں جو حالت ہے کب کب نکاح کرنا ضروری ہے کب کب فرض ہے اعتدال کی حالت تو انسان کی معتدل ہو نہ تو شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور نہ انین ہو نہ مرد ہو نہ مرد بھی نہ ہو اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہو تو نکاح کرنا سنت موقعہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا یہ گناہ ہوگا اور اگر حرام سے بچنا یا اتباع سنت اور یا اولاد حاصل کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی ملے گا اور اگر مہد لذت یا قضاء شہوت منظور ہو تو پھر ثواب نہیں ملے گا شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر و نفقہ کی قدرت رکھتا ہو تو نکاح کرنا پھر واجب ہو جائے گا یوں ہی اجنبی عورت کی طرف نکاح اٹھنے سے روک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گا تو نکاح کرنا پھر واجب ہوگا اور یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہو جائے گا تو پھر نکاح کرنا فرض ہو جائے گا اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہیں دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا مقروح ہے اور اگر ان باتوں کا یقین ہو جائے کہ یہ نہیں کر سکے گا تو پھر نکاح کرنا حرام ہوگا لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا کیونکہ ہمارے نزدیک حرام ہونے کے باوجود اگر کوئی کرے تو وہ اقو ہو جاتا ہے جسا کہ آپ نے اصول الشاشی وغیرہ پڑا ہوگا کہ کوئی چیزیں حرام ہیں حالت حیث میں طلاق دینا تو جو ہوتی ہے منہی انہو سے نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں وہ اس کے بعد بھی کیا ہوتی ہے مشروع ہو کر برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے اس میں مسائل آپ پڑھتے رہیے گا ساتھی ساتھ تو آپ کو آسانی رہی گی اب دیکھئے یہاں بیان فرماتے ہیں قالا ان نکاحو ینعقدو بالعجابی والقبولی بلفزینی یعبرو بہما ان الماضی نکاح مناقض ہو جاتا ہے ایجابو قبول ایسے دو لفظوں سے جن کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہوں یعنی نکاح مناقض ہو جاتا ہے ایجابو قبول ایسے دو لفظوں سے جن کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہو مثلا اس نے یہ اس طرح کے لفظ کہے نکحتو وزوجتو کی اب عورت کہے قبلتو یا فعلتو یا رضیتو اس طرح کے الفاظ کہے تو نکا کیا ہو جائے گا منعقد ہوگا گواہوں کی موجودگی میں اگر مرد و عورت نے اس طرح کے الفاظ کہے تو پھر کیا ہو جائے گا نکا منعقد ہو جائے گا اب یہاں لفظیں آیا ہے لہذا کیا ہو یا تو تکلم کے ذریعے ہو یہ لفظ کے ذریعے ہو تحریری جو ہے صورت میں لکھ کے دے دیا تو نہیں ہوگا یہ نہیں وہاں پر جو ہے سننا ضروری ہے تو نکا منعقد ہو جائے گا اجاب و قبول ہے اسے دو لفظوں کے ذریعے جن کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہو ماضی کے سی کے استعمال کیا گیا مزارے کے سی کے استعمال کیا گیا تو پھر نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایک طرح سے وعدہ ہوگا کہ میں قبول میں کروں گا انکحو وہ کہے گی ارضی ہے نہیں تو یہ اس طرح کے الفاظ سے نکا منعقد نہیں ہوگا اچھا دوسری چیز یہ کہ نکا کے لغوی معنی ہوتے ہیں زم کرنا ملانا اور جمع کرنا اور اسی سے پھر جو ہے نکا کی شرعی تعریف جو ہوتی ہے شرعی تعریف تو یہ ہے وَعَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعْدِ وَعَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعْدِ تو یہ پھر یہ ہو جاتا ہے گویا کہ یہ سبب بنتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے نکا کا مانا ملانا اور زم کرنا اور یہی چیز معاش ہوتی ہے وطی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے اب نکا منعقد ہو جاتا ہے ایسے دو لفظوں کے ذریعے جن کو منعقد ہو جاتا ہے ایجاب و قبول ایسے دو لفظوں کے ذریعے جن کو تعبیر کیا گیا ہو ماضی کے سیغے سے اب ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے مثلا یوں کہے میں نے اپنا یا اپنی لڑکی یا اپنی جو مواقلہ ہے کسی عورت نے مجھے وکیل بنا دیا ہے اس کا نکا تجھ سے کر دیا یا ان کو تیرے نکا میں دیا یا کہے میں نے اپنے لئے اپنی بیٹے یا مواقل کے لئے قبول کیا تو اب ایسی صورت میں نکا منعقد ہو جائے گا لیکن اگر یوں کہتا ہے اس طرح کے اور مستقبل کسے کے تو پھر اس صورت میں نہیں ہوگا اب دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیں کہ نکا کہتے کسے ہیں نکا تو جو ہے انشاء ہے انشاء کہتے ہیں الاسباتو مالم یکن قبل ادھالی کا ایسی چیز کو ثابت کرنا جو پہلے سے موجود نہ ہو تو نکا جو ہے پہلے سے موجود نہیں ہوتا ہے ایک عورت جو اس کے لئے اس میں سے تھی غیر محرم تھی اب اس الفاظ کے دریئے سے عجاب و قبول کے دریئے تھے اب اس کی کیا منکوحہ بن جاتی ہے ایک عورت جس سے پہلے اس کے لئے فائدہ اٹھانا جائز نہیں تھا اس لفظ کے دریئے سے اب اس کے لئے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں یا تو دو مرد ہوں یا پھر ایک مرد ہوں اور دو عورتیں ہوں ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب یہ نکا جو ہے مستقبل میں وجود میں آتا ہے تو اس کے لئے سیغہ بھی کون سا استعمال کرنا چاہیے مستقبل کا یا عمر کا وغیرہ سیغہ استعمال کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے سیغہ کون سا استعمال کیا ماضی کا سیغہ استعمال کیا تو اور یہ کیا ہے ماضی کا سیغہ خبر دینے کیلئے آتا ہے اور یہ نکا جو ہے وہ خبر کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ انشاء کے قبیل سے بھئی انشاء نہیں ہے کوئی چیز وجود میں دھوڑی ہے میں نے نکا کیا یہ لفظ بولنا ہے نکاہ تو میں نے نکا کیا رضی تو اب یہ راضی اب یہ وجود میں ہوا تو آقیدہین میں سے کسی ایک کی جانب سے جو پہلے سادر ہوگا وہ یہ جاب کہلائے گا بعد میں سادر ہونے والے کو قبول کہلائے گا ٹھیک ہے لئنت سے اب جواب دے رہے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے وہ اس پر دلالت کرنے کے لئے مستقبل کا سیغہ کوئی ہی نہیں انشاء پر دلالت کرنے کے لئے دوسرا یہ ہے کہ یہ سیغہ اگرچہ یہ ہے اخبار کے لئے وضع کیا گیا خبر کے لئے لیکن اسے انشاء کے لئے شرعان کیا کر لیا گیا بنا لیا گیا شرعان انشاء کے لئے بنا لیا گیا اسے اور یہ کیا ہے حاجت کو دفع کرنے کے لئے حاجت کو پورا کرنے کے لئے حاجت کیسی ہے کہ انسانوں کی جو ہیں حاجتیں ہیں اور ضروری چیزیں ہیں کہ ایک انسان کا جو ہے ایک عورت سے دوسرے سے انسان کا فائدہ اٹھانا حصل ہو جائے حاجت اس لئے کہ چونکہ دینی دنیا کے جو مسلحتیں ہیں وہ اسی سے وابستہ ہیں اس لیے جو ہے اس لفظ کا یہاں پر کر لیا گیا استعمال کر لیا گیا یعنی کہنے چاہیے کہ لفظ لغت میں کوئی ایسا دلالت لفظ نہیں ہے جو عمر پر دلالت کرے ساں تو ہم مجبور ہوئے اس بات کے طرف کہ ہم اعتبار کریں جس کو شارعہ نے اعتبار کیا ہے اور وہ مادی کا سیگا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اعتبار کیا گیا مادی کا سیگا دوسرے کی جانب سے ہیں کہ لینہ سیگا و انکانت للاخباری وزن اگر یہ سیگا وزا کیا گیا ہے اخبار کے لیے فقط جو علد لانشاع شرعن تو شرعن کیا ہے اسے انشاع کے لیے بنا لیا گیا حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور حاجت کیسی ہیں دین و دنیا کی مسلحتیں وہ نکا سے وابستہ ہیں اب کہتے ہیں وَيَنْ عَاقِدُوا بِلَفْغَيْنِ يُعَبَّرُوا بِعَحْدِهِمْ عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخِرِي عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ اور نکا منعقد ہو جائے گا ایسے دو لفظوں سے دونوں ماضی کے ہوں تو بھی منعقد ہو جائے گا اور ایسے دو لفظوں سے منعقد ہو جائے گا جن میں سے ایک کوئی تعبیر کی جائے ماضی سے اور دوسرے کی مستقبل سے کی جائے اور مستقبل سے مراد یہاں عمر ہے کیا ہے عمر ہے تو اب منعقد ہو جائے گا ایسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک کو تعبیر کیا جائے ماضی سے اور دوسرے کو مستقبل سے کیا جائے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جیسے زید ہے زید نے ہندہ ہے اور ہندہ سے کہا زبوجنی میری شادی کر دو تو یہاں زبوجنی جو عمر کا سیغہ بول رہا ہے یہ ایجاب نہیں ہے بلکہ یہ تو اسے وکیل بنا رہا ہے کس کا اپنے نکاح کا وکیل بنا رہا ہے میری شادی کر دو یہ وکیل بنایا ہندہ کو اب ہندہ کیا بن گئی یہ موکیلہ بن گئی وکیلہ بن گئی اسے موکیل کی زیاد کی اب یہ جو ہے وکیل اب یہ کیا چاہے تو دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اس کا تو وکیل بن گیا یہ لفظ وہ خود کہتا اب اسے اس نے دے دیا کہ میرا نکاح کر دو اس نے کیا کیا خالدہ اس سے کہا کہ میں نے اس کا نکاح جو ہے خالدہ سے کر دیا تو نکاح ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا تو ہو جائے گا جب نکاح ایسے ہی یہ عورت خود یہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا اس کی جانب سے وکیل ہو کر قبول کر رہی ہے اور اپنی جانب سے اسیل ہو کر کے کر رہی ہے اور باب نکاح میں ایک آدمی دونوں جانب کا وکیل بن سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے ایک کی جانب سے زہد کی طرف سے وکیل بن کر قبول کر رہی ہے اور دوسری اپنی طرف سے اسیل ہو کر کے کیا نکاح مناخت کر رہی ہے تو باب نکاح میں ایک ہی شخص جو ہے دونوں طرف کا کیا ہو سکتا ہے وکیل بن سکتا ہے ایک طرف سے وکیل ہو کر کے اور ایک طرف اپنی طرف سے اسیل ہو کر کے تو اگر یہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرتی تو نکاح ہو جاتا ایسے ہی خود اس نے کہہ دیا کہ میں نے خود سے اپنے نکاح کر لیا دو گواہوں کے موجودگی میں اس نے کیا کہہ دیا میں نے زید سے نکاح کیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو اپنا کیا غزیہ سے وکیل بنا دیا تھا کیوں کیونکہ نکاح میں ہوتا یہ ہے نکاح میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹتے مثال کے طور پر ان کو وکیل بنایا آپ نے انہوں نے آپ کا نکاح جو ہے وہ خالدہ سے کر دیا تو حقوق جو ہیں وہ نکاح کے مہر کی ادائیگی وغیرہ وہ غیرہ ان کی طرف لوٹیں گے آپ کی طرف لوٹیں گے آپ کی طرف لوٹیں گے نا مہر کا مطالبہ کس سے ہوگا شوہر سے ہوگا نہیں ہوگا تو نکاح میں جو ہوتا ہے مہر کی ادائیگی اور حقوق زوجین وغیرہ اس کا جو مطالبہ جو کیا جاتا ہے وہ آقیدین سے کیا جاتا ہے وکیل سے نہیں کیا جاتا اس لیے نکاح کے اندر ایک ہی شخص جو ہے وہ جانبہ ان کا وکیل بن سکتا ہے لیکن بیہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا بیہ کے اندر میں نے ان کو وکیل بنایا کہ بیہ کر دیں میرے اس معاملے کے اب یہی کہیں میں نے بیچ بھی دیا تو اب یہی شخص ایک ہی طرف کا دونوں جانب کا کیا ہے بیچنے کا اور لینے کا وکیل بن جائے اور بابے بے میں جو ہیں معاملات کس کی طرح لوٹتے ہیں وکیل کی طرف لوٹتے ہیں اب کوئی بھی جو ہے انہی سے مطالبہ کرے گا نا معاکل سے توڑی کرے گا یعنی سمن کو دینا اور مبی کو ادا کرنا یہ سارے کے سارے مطالبے کس سے ہوں گے وکیل سے ہوں گے اس میں تو وکیل جو ہے بابے بے کے اندر ایک ہی شخص دونوں طرف کا وکیل نہیں بن سکتا کیونکہ سمن دینا اور مبی کو لینا یا مبی سپرد کرنا سمن لینا دونوں کے دونوں کا مطالبہ کس سے لازم آئے گا وکیل سے لازم آئے گا مطلب یہ کہ مطالب بھی یہی بنے اور مطالب بھی یہی بنے یعنی جو ہے قبول کرنے والا بھی یہی بنے اور دینے والا لینے والا بھی یہی بنے تو ایسی صورت میں یہ درست ایسی کوئی نظر نہیں پاہ جاتی کہ ایک شخصی جو ہے لینے والا ہی ہو اور ایک شخص دینے والا ہی ہو ایک ہی شخص مطالبہ کرنے والا وہ مطالب کیا جاتا ہو تو بے کے اندر تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو حقوق جو ہوتے ہیں وہاں پر بے کے اندر وکیل کی طرف لوڑتے ہیں اور نکاح کے اندر ایک شخص دو طرف کا وکیل بن سکتا ہے کیوں؟ نکاح کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں وہ وکیل کی طرف نہیں لوڑتے بلکہ کس کی طرف لوڑتے ہیں؟ آقیدین کی طرف لوڑتے ہیں جو نکاح کو منعقد کرنے والے تھے زوج اور زوجہ کی طرف لوڑتے ہیں صحیح ہے نہیں مہر کا جو مطالبہ ہے وہ وکیل سے نہیں ہوگا اس نے نکاح کا کام تھا وہ کر دیا اب جو مہر کی ادائیگی یا طلاق کے مسائل یا اور دوسرے حقوق زوجہ ہیں وہ کس سے ہوگا؟ شوہر وغیرہ سے ہوگا یا آپ نے مستقبل کا سیغہ استعمال کیا زوجنی تو یہ زوجنی نکاح کو منعقد کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو کیا ہے؟ وکیل بنانا ہے وکیل بنایا اسے اب وہ عورت اگر کسی دوسرے عورت سے اس کی شادی کرے تو شادی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آدمی نے وکیل بنا دیا اب وکیل جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے اب اب اگر کوئی عورت دوسری بھی اس کو وکیل بنا دے کہ میری کسی سے شادی کر دے صحیح ہے نہیں اب اس عورت نے کیا کیا دو گواہوں کے موجودگی میں کہہ دیا میں نے ایک ہندہ کی شادی زید سے کی تو ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا کیونکہ کہاں پر کیا ہیں وکیل بنایا اس نے بھی وکیل بنایا اس نے بھی وکیل بنایا تو جب دوسرے ہی کر سکتی ہے تو خود اپنی شادی بھی کر سکتی ہے سنجھ میں آیا وَيَنْ عَقِدُ بِلَفْضَئِنِ اور نکاح منعقد ہو جائے گا دو لفظوں سے جن میں سے ایک کو تعبیر کیا جائے مادی سے اور دوسرے کو مستقبل سے مثلو اَنْ يَقُولَ زَوِّجْنِ مثلا یہ کہے کہ کوئی آدمی کہ میری شادی کر دے فَيَقُولُ وہ کہے زَوَّجْ تُو کی زَوَّجْ تُو کا میں نے تیری شادی کر دی لِأَنَّ هَذَا تَوْقِيلٌ بِنْ نِکَا اب یہاں جواب دے رہا ہے کہ یہ جو قول زَوِّجْنِی ہے یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے ایجاب نہیں ہے ایجاب ہوتا بھئی ایجاب کیلئے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ماضی کے سیغے ہونا چاہیے نا تو یہاں یہ زَوِّجْنِی سے آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے زَوِّجْنِی یہ سیغہ ایجاب ہی نہیں بلکہ یہ تو نکاح کا وکیل بنانا ہے وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّا تَرْفِيَنْ نِکَاہِ عَلَا مَا نُبَيِّنُوا انشاءاللہ اور ایک شخص جو ہے نکاح کے دونوں طرف ایجاب و قبول دونوں طرف کا نکاح کا ولی بن سکتا ہے جیسے کہ ہم بیان کریں یہ بیان جو کریں گے وہ آگے لیکن میں نے بتا دیا کیا چیز تھی کہ نکاح کے دونوں طرف کا وکیل بن سکتا ایک طرف سے جو ہے وکیل بن کر کے قبول کرے گا اور دوسری طرف سے اسیل بن کر ٹھیک ہے اور یہ اور برخلاب بے کے بے کہیں لفظ انہوں نے نہیں دیا ہے تو بے میں ایسا نہیں ہو سکتا بے میں ایک شخص جو ہے قبول کرے اور دونوں جانب کا وکیل نہیں بن سکتا کیونکہ مثال کے طور پر ہم نے بنایا اس کو کیا ہے کہ سمن دیئے کہ کیا کرو حریدو دوسری طرف سے بن جائے بیچو صحیح ہے تو اب کس سے مطالبہ کرے گا خود ہی اپنے آپ ہی ہوگا ہو جاگا نہیں ہو جاگا کیونکہ سارے حقوق وہ معاملات ہوتے ہیں وہ موکل کی طرف نہیں لوٹتے ہیں بلکہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں موکل جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے اور جو معاملات لوٹتے ہیں وکیل کی طرف لیکن نکاح کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح میں کام کرنے کا کام صرف اتنا رہتا ہے کہ نکاح تک موقوف رہتا ہے وکیل کا کام نکاح کرانے کے بعد سارے معاملات زوجین کی طرف لوٹتی ہیں اس لئے نکاح میں ایک شخص دونے جانب کا وکیل بن سکتا ہے بے میں ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ تو آج کا اتنا تمہید تھی اور کل سے انشاءاللہ کو بیان کریں گے چلیں سلو اللہ الحبیق